ہلو نمشکار دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل جس کا نام ہے شریع ایڈوکیشن جہاں پہ ہم لاتے ہیں آپ کے لئے بہت ساری ٹیپس ٹرکس اور کنسیپ جس سے یہ آپ اپنے اگزام میں سفل ہو سکیں دوستو یہ ہمارا چینل ہے اگر آپ ہمارے چینل سے ہم سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ سبسکرائبہ بٹن کو کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے جو ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگا وہ آپ کو نوٹیفکنج ملتا رہے گا یہاں پر آپ کو دھیروں ساری اگزام کے اورینٹیڈ ویڈیوز مل جائیں گے جس سے کہ آپ اپنے اگزام میں آسانی سے سفل ہو سکتے ہیں دوستو یہ فیچر چینل آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایک چینل ہے ٹیپس فور ٹرکس یہاں پر آ کر جائیں گے آپ آپ کو اتنی فنی فنی رومانٹک ٹکس مل جائیں گی آپ کے جی کے کے کوشنز کو یاد کرنے کے لیے جس سے کہ بہت آسانی سے آپ بڑے بڑے ڈیفکلٹ جو کوشن ہوتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں بہت ہی فنی وی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے سارے ویڈیوز ہیں جو کہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی زیادہ فنی ہیں تو اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں آپ نے ابھی تک دیکھ چکے ہوں گے آپ کی فرسٹ شیفٹ اور سیکنڈ شیفٹ میں جو جی ایز کے کوشن آئے تھے ان کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے اور ان کے آس پاس کے کوشن جو ایکسپیکٹڈ کوشن ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں جب بھی کسی اگزام کا ہم ریویو کرتے ہیں جو ایکسپیکٹڈ کوشن کیا کیا آسکتے ہیں اس کے آس پاس وہ بھی ہم بتاتے ہیں انجو بابی جارج is related to which game انجو بابی کس game سے relation تھا انجو بابی کا تو دوستو جو انجو بابی تھی وہ ایک ایتھلیٹکس پلیئر ہے وہ ایک ایتھلیٹکس پلیئر ہے تو وہ دوستو وہ long jump کرنے والی پلیئر ہے تو یہ long jump کرنے والی پلیئر ہے تو دوستو یہ famous کیوں ہوئی تھی کیونکہ دوستو انہوں نے world championship جو پیریس میں ہوا تھا پیریس میں ایک world championship ہوا تھا 2003 میں انہوں نے اس میں انہوں نے بھارت کے لیے bronze medal جیتا تھا انہوں نے bronze medal جیتا تھا بھارت کے لیے تب سے یہ بہت جارہ famous ہو گئی تھی یہ ہیں ویسے کیرل کی ہیں دوستو کیرلہ کی ہیں یہ کہاں کی ہیں کیرلہ کی ہیں دوستو نیکسٹ کوچھنا ہے کہ ہٹلر بلانگ شٹو ہٹلر کہاں سے بلانگ کرتا ہے دوستو تو یہ سب جانتے ہیں پھر دنیا جانتے ہیں ہٹلر جرمنی سے بلانگ کرتا تھا یہ ایک تانہ شاہ تھا بہت بڑا تانہ شاہ تھا یہ اور دوستو اس سے related آپ سے question پچھلے exam میں پوچھا گیا تھا کہ اس کی مرتیو کب ہوئی تھی تو اس کا جو answer تھا 1945 میں مرتیو ہوئی تھی 30 اپریل کو اور 30 اپریل 1945 میں اس کی مرتیو ہو گئی تھی دوستو یہ اس نے خود کشی کی تھی اس نے خود کو گولی مار دی تھی تو اس نے خود کشی کی تھی تو یہ بھی آپ سے دوستو پوچھ سکتا ہے کہ اس کا جنم کب ہوگا تھا اگر اس کے جنم کی اگر بات کریں تو اس کا جنم جو ہوا تھا دوستو یہ بہت بڑا لیڈر تھا یہ پولیٹیشن تھا تو یہ لیڈر ایک پارٹی کا لیڈر تھا اس پارٹی کا نام ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے نزی پارٹی ہے نزی پارٹی آف جرمنی تو یہ کہاں کا رہنے والا تھا جرمنی کا رہنے والا تھا تو اس سے ایک کوشن آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جرمنی کی کیپٹل دوستو کیا ہے جرمنی کی کیپٹل ہے برلین جرمن کی کیپٹل کیا دوستو برلین آپ اس سے بہت آسانی سی یاد دیکھ سکتے ہیں کیسے جرمنی ہندی میں مطلب جل گیا اور انگلیش میں برن برلین تو جلنے سے جرمنی اور برن سے برلین یہ ہو جائے گا اور کرنسی بھی اس کی یاد رکھ لیجئے دوستو اس کی کرنسی ہے یورو یورو اس کی کرنسی کیا ہے یورو یہ یہاں کہتا ہے مگر جو اس کا جنم جو دوستو ہوا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا اس سمیں یہ وہاں پہ تھا اشٹریہ میں تھا دوستو اس سمیں یہ اشٹریہ میں تھا یہ جو پیدا ہوا تھا اس کا جنم اشٹریہ میں ہوا تھا یہ پیدا ہوا تھا اشٹریہ میں تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے اس کی اشتریہ کی کیپٹل دوستو کیا ہے وینہ اشتریہ کی کیا دوستو وینہ اور اشتریہ کا یہ اشتریہ نہیں ہے دوستو دھیان سے دیکھیں اشتریہ اشتریہ کا اگر کرنسی پوچھا دوستو یہ کیا یورو ہے یہ کیا ہے یورو تو اتنے سارے کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ سب امپورٹنٹ ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو پوچھا گیا if torque is zero what is constant if torque is zero what is constant تو دیکھو torque جو کی ہوتا ہے یہ tau سے represent کیا تھا یہ torque ہوتا ہے کہ change in angular momentum with respect to change in time the rate of change in angular momentum is called torque اگر torque دوستو zero ہو جائے گا تو delta l upon delta t zero ہو جائے گا تو delta t ادھر جائے گا تو delta l is equal to zero ہو جائے گا تو delta l کیا represent کر رہا دوستو delta l بتا رہا ہے کہ change in angular momentum zero ہو جائے گا change in angular momentum کا zero مطلب کہ angular momentum میں کوئی change نہیں آئے گا جیسے angular momentum پہلے تھا ویسی بعد میں رہے گا اسے دوسری بھاشا میں کہیں تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ angular momentum کیا رہے گا constant رہے گا l is equal to کیا رہے گا constant رہے گا l is equal to کیا رہے گا constant رہے گا تو ایک question یہ آسکتا دوستو یہ torque ہوتا ہے یہ ایک vector quantity ہے یہ کیا ہے vector quantity ہے تو یہ vector quantity ہے اس کی unit پوچھ سکتا دوستو physics میں unit اس کی کیا ہوتی ہے اس کی unit ہوتا ہے دوستو یہ newton meter ہوتی ہے اس کی unit کیا ہوتی ہے newton meter اس کا torque کا جو formula ہوتا ہے torque is equal to r cross f r cross f یا torque is equal to f r sine theta اگر اس کا magnitude کیول لکھیں تو یہ ہوتا ہے f r sine theta where f is force r is radius مطلب جس point پر یہ force لگ رہا اس point سے axis کے بیچ کی distance theta کیا f اور r کے بیچ میں distance آئیے ایک figure سمجھتے ہیں آپ کو سمجھ مائے جائے گا تو دیکھیں دوستو جو torque ہوتا ہے وہ ایسا force ہوتا ہے کسی بھی object کو یہ گھومانے میں کام آتا ہے جو torque ہوتا ہے کسی بھی object کو یہ گھوننگ گتی کروانے میں کام آتا ہے مطلب rotational motion پردان کرتا ہے یہ دیکھیں یہ axis ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے perpendicular axis ہے axis اور جہاں پہ force touch کر رہا ہے اس کے بیچ کی distance کیا r ہے تو radial 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 directions کی کیا ہوگی اس direction میں ہوگی f کی direction یہ ان دونوں کے بیچ میں angle جو گا theta ہوگا یہاں پہ angle 90 دیگری دکھ رہا ہے تو sin theta 90 theta is equal to 1 ہو جائے گا تو یہاں پہ torque کتنا لگ رہا tau is equal to f r sin theta ہو جائے گا یہ دوستو یہ ہو جائے گا next question دوستو بندیپور national park is in جو بندیپور national park ہے یہ کہاں پہ ہے دوستو تو یہ دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ کرناٹک میں ہے اب کرناٹک میں کس جلے میں ہے تو یہ ہے یہ چمارا جانا گا رہا ہے district میں ہے یہ کس state میں ہے کرناٹک میں ہے اب یہ دوستو اس سے related ایک question پوچھ سکتا ہے کہ یہ 1974 میں stable کیا گیا تھا یہ کیوں کیا گیا تھا tiger کو reserve رکھنے کے لیے tiger کو reserve رکھنے کے لیے اس دیشے سے start کیا گیا تھا دوستو یہ ایک بک ہے my life test of my life test of my life یہ کس نے لکھی ہے دوستو یہ انڈین کرکٹ پلیئر جو ہیں یووراس سنگھ جنے لکھی ہے یووراس سنگھ نے لکھی ہے تو دوستو یہ جو یہ بک ہے اس میں ان کی خود کی آرٹوگرافی ہے خود کی جیونی ہے یووراس سنگھ کی خود کی جیونی ہے انہوں نے لانچ کیا تھا اس کو 19 مارچ کو 2013 میں لانچ کیا تھا اس میں بیسکلی یہ لکھا ان کی لائف کے بارے کرکٹ ٹو کینسر مطلب کرکٹ کی پوری لائف لکھی ہے اور کینسر تاکہ یہ کیسے آیا تھا یہ پورا انہوں نے اس میں لکھا ہوگا ہے تو یہ لکھا تو یہ بہت فیمس بوک ہے دیکھیں نیسٹ کوئیشن دوستو پوچھا گیا تھا نیوٹن فرسٹ لو آلسو نون آز لاؤ آف انرشیا جو نیوٹن کا فرسٹ لو ہے وہ لاؤ آف انرشیا سے بھی جانا جاتا ہے کیوں نیوٹن کا فرسٹ لو یہ کہتا ہے دوستو اگر کوئی پارٹیکل اگر کوئی پارٹیکل ریسٹ پہ ہے یا اگر کوئی پارٹیکل کسی کونسٹنٹ ویلوسٹی سے یا سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے تو اس پر جو لگنے والا ٹوٹل جو ریزلٹن فورس ہوگا وہ جیرو ہوگا وہ ٹوٹل تو وہ ریسٹ میں ہی رہنا چاہے جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگایا جائے یا کوئی بھی اگر کونسٹنٹ ویلوسٹی سے ٹریول کر رہی ہے تو کونسٹنٹ ویلوسٹی سے ہی ٹریول کرنا چاہے جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگایا جائے یہی ہے law of انرشیا تو یہ ہے تو f is equal to zero ہوگا if a is equal to zero ہے مطلب کوئی object جیسے ہے جیسے ہے ویسی رہنا چاہتا ہے جب تک کوئی force نہ لگایا جائے تب تک اس کی state میں change نہیں آتا جو second law دوستو کیا کہتا ہے کوئی object ہے اس پہ اگر force لگا جاتا ہے تو یہ acceleration کرنے لگ جاتا ہے جس direction میں force لگا جاتا اس direction میں acceleration کرنے لگ جاتا ہے اس direction میں طور تور تور گتی کرتا ہے تو اس کا طور کتنا ہوتا ہے force upon mass جتنا force لگا رہے اور اس mass کا ratio آئے گا وہی اس کا acceleration کہلاتا ہے تو acceleration is equal to force upon mass یا ایسے بولیں کہ اگر کوئی object a acceleration سے accelerate ہو رہا ہے تو جرور اس پہ کوئی force لگ رہا ہو گا تو force کتنا ہو گا physical to m into a تو دوستو یہ پتی پتنی ہے acceleration اور force کیا پتی پتنی جہاں پر force ہو گا وہاں پر acceleration تو ہو گئی ہو گا بینہ acceleration کے there is no force and without force there is no acceleration آپ کو یاد اکھنا force کی unit ہوتی ہے دوستو newton force ہمارا vector quantity ہے اس لیے ہمارا acceleration بھی vector quantity ہے acceleration کی اگر unit لکھے ہیں دوستو یہ ہو جائے گی newton per kilogram کیا ہو جائے گی newton per kilogram یا meter per second square meter per second square اور third rule کیا کہتا بہت easy ہے for every action there is equal and opposite reaction اگر کسی particle پر force کسی object پر force لگاتے ہیں تو وہ اتنا اپوزیٹ پرتکریہ بل لگاتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے دوستو کہ اگر آپ کوئی action کرو گے اس کا reaction تو جرور ملے گا دوستو یہ ساتھو کوشن پوچھا گیا تھا آزم پریم جی آزم پریم جی کو سب سے آزم جو آوارڈ ملا کون سا ملا دوستو یہ پدما وی بھوشن ملا ہے جو بھارت کا دوسرے نمبر پر ہائیش سیویلین آوارڈ دوسری رینگ کا ہائیش سیویلین آوارڈ پہلا ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ بھارت رتن دوسرا یہ ہے اور تیسرا کیا دوستو پدما بھوشن پدما بھوشن اور چوتھا ہے پدما شری چوتھا ہے پدما شری اور یہ دوستو جو آزیم پریم جی تھے یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ ویپرو کے چیئر میں ہے یہ ویپرو کے جو بہت اچھا بڑی کمپنی ہے اس کے چیئر میں آٹھ ہوا کوشن دوستو پوچھا گیا فون فوٹو سینتیس پلیس پلیس سورج سے انرجی لے جڑوں سے وہ لے جس ہم اپنا کھانا بناتے ہیں کسی طریقے سے گیس سے پودھے کیا ہوتے ہیں اپنا کھانا خود بناتے ہیں تو اس کریا میں کون سا سیل پارٹ لیتا ہے یہ دوستو کلورو پلاسٹ میں ہوتی ہے کلورو پلاسٹ میں ہوتی lpg مکچر آف lpg مکچر آف دوستو یہ بیوٹین اور پروپین کا مکچر ہوتا ہے جو lpg گیس ہوتی ہے اس میں بیوٹین اور پروپین کا مکچر ہوتا ہے تو جو دوستو یہ کیا کہتے ہیں lpg کی فل فارم بھی آپ کو معلوم ہونے چاہے lpg کی فل فارم بہت سیمپل جو دوستو یہ بیوٹین اور پروپین کی ماترہ ہوتی ہیں یہ 3 2 کی ریشیو ہوتی ہے جیسے 100% آف بیوٹین اور پروپین کا مکچر 100% ہے تو اس میں 60% جو ہوگا وہ بیوٹین ہوگا 40% جو ہوگا وہ پروپین ہوگا تو دو کی ریشیو میں ہوتی ہے دوستو next question capital currency پوچھا گیا تھا میں ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو بہت ساری اچھ بہت simple trick مل جائیں گی بہت funny tricks مل جائیں گی کسی capital کسی دیش کے capital اور currency جات کرنے کے لیے جیسے میں نے چینل بتایا تھا چینل پر جا سکتے ہیں وہ ہاں پہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی تو capital اور currency کے لیے ویڈیو آپ کو بنا دوں گا اب دیکھئے کس دیش کا capital یہ پوچھا گیا تو ہم جانتے بہت ایسی کوشن آتا یہ یونیٹن کینگڈم کا یہ capital ہے یونیٹن کینگڈم کا یہ capital ہے لندن یہ ہو سکتا دوستو یہ ہے کونکانی is the official language of کس state کی بھارت میں یہ کونکانی language ہے تو یہ گوہ راجی کی دوستو دوستو بہت سارے جو state ہیں ان کی language ان کے نام صحیح ہے جیسے پنجاب کی پنجابی ویسٹ بنگول کی بنگولی اسام کی اسامیس میجورم کی میجو ایسے مطلب سب راجی کی آپ یاد کر سکتے ہیں ان کے نام سے مگر کچھ راجی ایسے ہیں ان کے نام سے different ہے جیسے دوستو اندھر پردیش یا تیلانگانہ دونوں کی جو language ہے دوستو وہ ہے تیلگو یاد رکھئے گا دونوں کی language تیلگو ہے ایک کیرل کی جو language ہے دوستو یہ ملعالم ہے ملعالم ہے ٹھیک دوستو اب میگھالے کی اگر بول دیا جائے دوستو میگھالے کی اگر میں بول دوں تو یہ خاصی ہے کیا دوستو خاصی ہے اس کی language میگھالے کی اس کی کیا ہے خاصی ہے اگر سککم کی مو بول دوں دوستو سککم کی اگر language کروں تو یہ بھوٹیا ہے بھوٹیا یا بھوٹیا سے یاد رکھ سکتے ہیں ایک اور language ہے دوستو limbo بہت سائی language بتا رہا ہوں میں اب تیرپورا کی بول دیا جائے دوستو تیرپورا کی تو یہ ہے اس کی bengoli یہاں جاتر بولی آتی اور ناغا land کی بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو یہ پہ دوستو سیما and لوتھا بولی آتی ہے یہ سب language ہیں جو ہمارے بھارت کے راجے ہیں ان میں یہ language بولی آتی باقی جو راجے ہیں ان کی بہت نام سے آپ جائے سیں گے تو پوچھے بھی نہیں آتے تو یہ تر شفت کا ریویو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا دھنیواز ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے نئے سسکرائبر تو آپ ہمیں اسے سسکرائب کر سکتے ہیں اسے بہت آپ کا فائدہ ہونے والا ہے بہت سارے ویڈیو میں آپ کے لانے والا جس کے لیے جس کے قارن آپ بہت کم سمجھ بہت اچھا پڑ سکتے ہیں ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت دھنیو بہت